سو ہیلو گائی جس می آئیوش اور میں تم سبھی کبھی لگم کرتا ہوں چلے کے ایک اور برین نیو ویڈیو میں اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ایکسپلینیشن کرنے والے ہیں وائیکنگز کے سیزن سکسٹھ کے اپسوڈ نمبر فیفت کا سناف در دیشتے ہیں ایمو ٹائم لیٹس گیٹ آنٹو دے ایکسپلینیشن سو اپسوڈ چالے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اب وائیکنگز کے کافی سارے راجہ اور رانیا کنگ ہیرل کی ریاست میں سارے وائیکنگز کے نئے راجہ کو چوز کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور کنگ ہیرل کی ریاست اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ پچھلے اپسوڈ کے لاسٹ میں کنگ اولف نے کنگ ہیرل کو آزاد کر دیا تھا اور کنگ ہیرل کو ان کا کنگڈم واپس کر دیا تھا پہلے تھورکٹل نام کا ایک راجہ آتا ہے وہ کنگ اولف کے پاس آ کے ان سے پوچھتا ہے کیا آپ سچی میں وائیکنگز کے سارے راجہ رانیوں کو یہاں پہ بلا کے ایک نئے راجہ کو چوز کر کے ہمیں ہمارے تھرون سے ہٹانے کے لئے بلا رہے ہو کیا سچی میں آپ چاہتے ہو کہ ہم سب اپنی پاور ایک لوتے راجہ کو دے دے جس پہ کنگ اولف کہتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کے وائیکنگ راجہ رانی اپنی پاور کو چھوڑ دیں اپنے تھرون سے ہٹ جائیں جس کا کنگ اولف جوا دیتے ہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ وائکنگز کے سارے راجہ رانیاں آکے ایک مہاراجہ کو چوز کرے جو کی پورے نوروے کو باہر کے خطروں سے بچائے گا اور کنگ اولف تھورکٹل سے کہتے ہیں کہ تھورکٹل کے پاس اور باقی کے وائکنگز راجہ رانیوں کے پاس اپنی باور سٹیل رہے گی اور وہ اپنی ریاست کے رولر رہیں گے اس کے بعد سینزیٹو کے لگارتا کے فارم کی طرف جاتا ہے جہاں گنہیلڈ اپنی ساتھی سیل میڈنز کے ساتھ آ جاتی ہے سیل میڈنز فیمل وائکنگ واریرز کو کہا جاتا ہے لگارتا گنہیلڈ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے اس کا ویلکم کرتی ہے اور پھر پوچھتی ہے کہ آخر گنہیل یہاں کیوں آئی ہے جس کے بعد گنہیلڈ لگارتا کو اپنے ڈریم کے بارے میں بتاتی ہے اور لگارتا کہتی ہے کہ ہاں میرے فارم کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور حالی مر چکا ہے گنہیلڈ اس بات کو سن کے اداس ہوتی اور کہتی ہے کہ پھر تو میں سہی ٹائم پہ آ گئی ہوں اور ہمیں سیکنڈ اٹیک کے لیے پرپریشنز کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پرپریشنز کرنی ہوگی لگارتا کہتی ہے کہ ہاں ہمیں پرپریشنز تو کرنی ہوگی مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم جتنی سیل میڈنز کو اپنے ساتھ لائی ہو اتنے سے بھی ہم جیت سکیں گے آئی بر کے وہ بندے بہت زیادہ کانٹیٹی میں ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ نئے لوگوں کو ایڈ کر لیا ہے یہاں پہ لگارتا کہ اندر کوئی فائٹ کی موٹیویشن اور ہوپ نہ دیکھ کے گنہیلڈ کہتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فیمس لگارتا ایسا کہے گی اور لگارتا جواب دیتی ہے کہ ہاں وہ جیسی پہلے تھی اب وہ ویسی نہیں ہے اس کے بعد سینز جیلو کے ہیویت سر کی طرف جاتا ہے جس کا تھوڑا کے گھوشٹ سے ڈر اب اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ تھوڑا کے گھوشٹ کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کو اپنے گھر پہ لگانے جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سینز جیلو کے لگارتا کے فارم کی طرف جاتا ہے جہاں سبھی لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے شیلٹرز بنا رہے ہوتے ہیں اور پرپریشنز کر رہے ہوتے ہیں اور یہی سب کرتے کرتے انہیں شام ہو جاتی ہے جس کے بعد گنہیل کی شیلٹ میڈنز آپس میں بیٹھ کے انجوائی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ ویدو عورتیں جو کی پہلے شیلٹ میڈنز تھی انہیں ایسے موج مستی کرتے دیکھ اپنے پاسٹ کو یاد کر رہی ہوتی ہیں اپنی جوانی کو یاد کر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد سینز جو کے ہیویت سر کی طرف جاتا ہے جو کی اپنے گھر میں ڈرہ بیٹھا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پہ تھوڑا کا گھوشٹ آ جاتا ہے اور تھوڑا کہتی ہے کہ میں تمہیں ہانٹ کرنا تب ہی بند کروں گی جب تم میری موت کا بدلہ لے لوگے آئیور سے اور ہیویت سر کا اپنے پویتر کڑے پہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں وہ تھوڑا کا بدلہ ضرور لے گا اس کے بعد سینز جو کی ہیرال کی ریاست کی طرف جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے راجہ اور رانیاں آ ہی رہے ہوتے ہیں پھر سین تھوڑا پہ جاتا ہے جو کی بیونڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بیونڈ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے اور بیونڈ بھی انڈرن کہتا ہے کہ اس نے بھی تھوڑا اور تھوڑا کے بھائی کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا ہے اس کے بعد تھوڑا کنگ اولف سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا ووٹ دیکھیں بیونڈ کو کنگ آف آل وائکنگز کنگ آف آل نوروے سیلیکٹ کر رہے ہیں اگر یہ ایک الیکشن ہی ہے تو وائکنگز کے سارے راجہ رانیوں کو چانس ملنا چاہیے الیکشن میں کھڑے ہونے کا کنگ اولف بولتے ہیں کہ ہاں یہ ایک الیکشن تو ہے پر اگر ہم نے سارے وائکنگ راجہ رانیوں کو چانس دیا الیکشن میں کھڑے ہونے کا تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں کہ وائکنگز کیسے اور سارے کے سارے مارکارٹ کرنے پہ آ جائیں گے پر کنگ ہیرل اور بیون بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں سب کو موقع دینا چاہیے اس الیکشن میں کھڑے ہونے کا اور پھر ہمارے پاس جتے بھی کنٹینڈرز ہوں ہمیں ان میں ووٹ کرنا چاہیے جس کے بعد کنگ اولف بھی بولتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ ہیرل کی ریاست میں کچھ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور باقی کے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے ان لوگوں کی فائٹ کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں جو کی نارمل لوگ کرتے ہیں اس کے بعد سینز ایٹ ہوتا ہے اب کنگ ہیرل کے گریٹ ہال میں بہت سارے راجہ اور رانیاں آگئے ہوتے ہیں کنگ اولف بیون سے رانی ہرولف کو انٹڈیوز کراتے ہیں جو کی کافی خوبصورت ہوتی ہیں تو بیون ان پر لائن مارتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان سے پرائیویٹلی بھی بات کرنا چاہے گا اور کنگ ہیرولف بھی کہتی ہیں کہ وہ بھی کرنا چاہے گی اس کے بعد کنگ ہیکون بیون کے پاس آتے ہیں بیون انہیں پہلے سے جانتا ہوتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے ہاتھ کو کیا ہوا اور کنگ ہیکون بتاتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ کو تھورگٹل نے کافی سمیں پہلے کارٹ دیا تھا مگر اب انہیں اپنا بدلے لینے کا چانس ہی نہیں ملے گا کیونکہ اب تو پورا نوروے یونیفائی ہو رہا ہے اور بیون انہیں سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یار یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہی اپنی کنٹری میں لڑ رہے ہیں اور کنگ ہیکون کہتے ہیں کہ ہاں میں سمجھتا ہوں اور میں اپنا ووٹ تمہیں ہی دوں گا اس کے بعد سینجلوں کے آئیور کے اوپر جاتا ہے جو کہ ایگور سے کہتا ہے کہ وہ ایگور کو ایک میجک ٹرک دکھائے گا تو کیا ایگور وہ میجک ٹرک کو دیکھنا چاہتا ہے اور آئیور کی مدد کرنا چاہتا ہے جس کا ایگور جواب دیتا ہے کہ ہاں وہ اس میجک ٹرک کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے بعد آئیور ایگور کو اپنے ساتھ لے جا کے اور ایک لڑکی کی مدد سے ڈیئر کے آس پاس کے گارڈز کو بھٹکا کے ڈیئر کو آزاد کر دیتا ہے وہ ایگور کی مدد سے ڈیئر کو اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں کے گارڈز سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑے جس وجہ سے وہ ڈیئر کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اوور تھرو کر کے جان سے مارنا چاہتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی ڈیئر کو اپنے ساتھ لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایگور سمجھ جاتا ہے کہ اس نے گلتی کر دی ہے مگر آئیور اسے سمجھاتا ہے کہ ارے ایسا کچھ نہیں ہے پھر وہ دونوں اولیگ کے پاس ڈینر کرنے آتے ہیں جہاں پہلے اولیگ آئیور کو اسکینڈنیویا کے لیگل ڈاکیومنٹس دکھاتا ہے اسکینڈنیویا پورے وائکنگ ورڈ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نورویز سویڈن اور ڈینمارک تینوں آتے ہیں اور ان ڈاکیومنٹس کے انسار پورا سکینڈنیویا روس والو کا ہے آئیور کہتا ہے تو پھر ہم کچھ گلت نہیں کر رہے ہیں کہ ڈیگٹ کے اوپر اٹیک کر کے ہمارا تو دکار ہے پورے سکینڈنیویا پہ مگر پرنس اولیگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹس ایکچول میں فیک ہے مگر پرنس اولیگ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ نہ ہونے سے اچھا فیک ڈاکیومنٹس ہونا ہے اب ان ڈاکیومنٹس کو دکھانے کے بعد پرنس اولیگ آئیور اور ایگور کو ڈینر کے طور پر اپنے ان سپائیوں کے گلے کو سرو کرتا ہے جو کی ڈیئر کی نگرانی کر رہے تھے مگر ان کی نظروں سے ڈیئر بھاگ گیا جس وجہ سے پرنس اولیگ نے اپنے ان سپائیوں کو ٹورچر کر کے جان سے مروا دیا اس کے بعد پرنس اولیگ کو ایگور کے اوپر شک ہو رہا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ایگور سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ڈیئر کیسے بھاگا یہاں پہ پرنس اولیگ ایگور کو بہت ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر ایگور نہیں ڈرتا اور کہتا ہے کہ اسے کچھ نہیں معلوم ہے کہ ڈیئر کیسے بھاگ گیا جس کے بعد پرنس اولیگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور پھر پرنس اولیگ ایگور اور ایگور کو بتاتے ہیں کہ وہ واپس سے سادھی کر رہے ہیں پھر وہ اپنی وائف کو وہاں لاتے ہیں جن کا نام پرنسس کارٹیا ہوتا ہے مگر یہ دیکھتی سیم ٹو سیم فریڈیس جیسی ہیں جنہیں دیکھ کے ایگور حقہ بکہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے فریڈیس کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ بندی ایکچول میں فریڈیس ہے یا پھر بس اس کی طرح دیکھتی ہے بڑھ امید کرتے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے معلوم چل جائے گا اس کے بعد سینزیڈو کے لگارتا کے فارم کی طرف جاتا ہے جس کے اوپر کافی سمیں سے آئیور کے ان بندوں نے اٹیک نہیں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گنہلڈ کہتی ہے کہ اب ساید وہ واپس اٹیک نہیں کریں گے لگارتا کہتی ہے کہ بگوان کرے تمہاری بات صحیح ہو مگر پھر بھی ہمیں پریپریشنز کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد سینزیڈو کی کیف کی طرف جاتا ہے جہاں پرنسس کارٹیا وہاں کی بازار میں گھوم رہی ہوتی ہے اور انہیں آئیور دیکھ رہا ہوتا ہے پھر آئیور ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ فریڈس ہے پرنسس کارٹیا سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ آئیور کیا کہنا چاہ رہا ہے اور آئیور ان سے بولتا ہے کہ اولیگ آئیور کے ساتھ کوئی چال چال رہا ہے اور پرنسس کارٹیا فریڈس ہیں جو کی پہلے آئیور کی بیوی تھی پرنسز کاٹیا پوچھتی ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا اب میں تمہاری بیوی کیوں نہیں ہوں مگر آئیور اس چیز کا جواب نہیں دے پاتا کیونکہ اس نے فریڈس سے سچا والا پیار کیا تھا ایٹ لیسٹ اس کی نظروں میں اس نے فریڈس سے سچا والا پیار کیا تھا جس وجہ سے یہ یاد کر کے کہ اس نے خود فریڈس کی جان لی تھی اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور وہ پرنسز کاٹیا کو نہیں بتا پاتا کہ اس کے اور فریڈس کے بیچ میں کیا ہوا تھا اور اب فریڈس کیوں اس کی بیوی نہیں ہے اس کے بعد سینز رو کے ہیویت سرک کے اوپر جاتا ہے جو کی ایک دارو کے ٹھیکے میں آکے اور دارو مانگتا ہے مگر وہاں کا دکاندار ہیویت سرک کو منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیویت سرک نے آلڈی بہت ساری دارووں کے پیسے نہیں دیئے ہیں ہیویت سرک کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے وہ چکا دے گا مگر وہاں کا دکاندار کہتا ہے کہ اگر ہیویت سرک کو دارو چاہیے تو ہیویت سرک کو اپنا پویت رکڑا دینا ہوگا اور ہیویت سرک اپنا پویت رکڑا دے دیتا ہے جس کے بعد ہیویت سرک کو دارو مل جاتی ہے پھر ہیویت سرک کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی دارو کو پینے لگتا ہے اور پھر اس کے پاس ڈھونگی بابا کی آتما آتی ہے جو کہ ہیویت سرک سے کہتی ہے کہ ہیویت سرک کی لائف کا پرپس بہت بڑا ہے مگر ابھی ہیویت سرک اپنی زندگی کے مقصد کے لیے ریڈی نہیں ہے اس کی پاس سینزیو کے فلیٹ نوز اور کنگ اولف کے اوپر جاتا ہے جو کہ آپ ہمیں باتچیت کر رہے ہوتے ہیں کنگ اولف کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہے کہ ہم سارے وائیکنگ راجہ مل کے ایک مہاراجہ کو چوز کرنے جا رہے ہیں اور فلیٹ نوز جواب دیتا ہے کہ میں امید کروں گا کہ سب کچھ اچھے سے چلے کنگ اولف پوچھتے ہیں کہ کیوں کیا تمہیں کچھ ایسا معلوم ہے جو کہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے مگر فلیٹ نوز کچھ جواب نہیں دیتا اور ہمیں یہاں پہ سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو کہ فلیٹ نوز کو معلوم ہے جو کی پرابلم کریٹ کرے گا بیونڈ کے لیے اس کے پاس سینزیو کے انگرڈ کے اوپر جاتا ہے جو کی بیونڈ کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس دوروی آتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تم کس کا ویٹ کر رہی ہو انگرڈ بتاتی ہے کہ وہ بیونڈ کے آنے کا ویٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ بیونڈ کی لور ہے دوروی بولتی ہے کہ ہاں میں تمہاری فیلنگز کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی کبھی تمہاری ہی جگہ پہ تھی مگر دیرے دیرے کر کے بیونڈ مجھ سے دور ہوتا گیا جس کا انگیٹ جواب دیتی ہے کہ نئی نئی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا بیونڈ مجھ سے دور نہیں جائے گا اس کے بعد سینجروں کے فلیٹنوس کے اوپر جاتا ہے جو کہ بیونڈ کو کچھ بتانے کی تو کوشش کرتا ہے پہلے مگر بعد میں رک جاتا ہے اور نہیں بتاتا ہے پھر سارے راجہ رانی ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کنگ اولف سب کو بتاتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہے کہ وائکنگز کے سارے راجہ رانی اپنے خود کے سیلف انٹرسٹ سے آگے بڑھ کے پورے نوروے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپس میں سے ایک بندے کو کنگ اوف کنگز بنا رہے ہیں پھر کنگ اولف بتاتے ہیں کہ الیکشن میں چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان چاروں کو ایک ڈیڈیکیٹڈ کلر پلیٹ دی گئی ہے جسے چوز کر کے ہم سارے راجہ رانی انہیں ووٹ دیں گے اور آخر میں جس کی کلر ڈسک سب سے زیادہ ہوئی وہ بنے گا کنگ اوف آل نوروے پھر کنگ اولف ان چار بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کی الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہیں تھورگڈل جن کا کلر ہے بلو دوسرا ہے بیارڈ جس کا کلر ہے ریڈ پیسرے ہیں کنگ ہیکون جن کا کلر ہے گرین اور سب سے لاسٹ ہیں کنگ ہیرل جن کا کلر ہے یلو پھر کنگ اولف ہی پہلا ووٹ دیتے ہیں اور وہ چونتے ہیں بیارڈ کو کینگ اولف کے بعد کینگ ہیر لاتے ہیں اور وہ بھی چونتے ہیں بیارن کو اس کے پاس سینزیڈو کے کیڑکٹ کی طرف جاتا ہے جہاں وہ بندے واپس آ جاتے ہیں جنہیں کی اوبے نے سرک روڑ کے ٹریڈ مشن پر بھیجا ہوتا ہے ان کا مشن جا تو کافی اچھے سے رہا تھا مگر پھر بھی وہ اتنی جلدی واپس اس لیے آ گئے کیونکہ انہیں معلوم پڑھا ہے کہ آئیور پرنس اولاک کے ساتھ کیو میں رہ رہا ہے اوبے ان کو شاباسی دیتا ہے کہ انہوں نے جلدی سے آکھے اوبے کو یہ نیوز بتا دی اور پھر وہ ایما سے کہتا ہے کہ ایما ہیویت سرک کو ڈھونڈ کے ہیویت سرک کو بھی یہ بات بتا دے اس کے پاس سینزیڈو کے ہیویت سرک کے اوپر جاتا ہے جسے کی آئیور کا ڈرانے والا ہیلوشینیشن ہو رہا ہوتا ہے اور آئیور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئیور ہی ہی ہیویت سرک کو جان سے مارے گا جس وجہ سے ہیویت سرک کی اور حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دینا ہے اسی علا پر نائے آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بھائی کر دینا میں ملکم تم لوگ اس نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بے بے ڈٹا ملکم تم لوگ اس نیکس ویڈیو پسند آئے ہو تو سبسکرائب کر دینا